بیوی بچوں کو ہم بہت پیچھے لے جاتے ہیں پہلا حق بیوی بچوں کا ہے اور سب سے بڑا عظیم صدقہ وہ بیوی بچوں پر خرچ ہے حد تک عید کے دن جو آپ خرچ ان کو دیں گے پاکٹ منی وہ بھی عبادت ہے کیونکہ وہ اقارب میں سب سے پہلے ہیں پھر اس طرح ماں باپ ہیں پھر آپ اسی طرح بین بھائی ہیں پھر خونی رشتے ہیں الاقرب ف الاقرب سیلا رحمی ہیں پھر پڑوسی ہیں اللہ عظل کے حاصل پھر اللہ کا دین بھی ہے تو یہ سارے جہاں خرچ کریں اللہ باگ نے فرمایا پھر خرچ تو آپ نے اپنے رشتوں پر کرنا ہے بیوی کو دینا ہے بچوں کو دینا ہے اپنے والدین کو دینا ہے بھائی بینوں کو دینا ہے پڑوسیوں کو خرچ تو لوگوں کو دینا ہے تو مجھ سے محبت کیسے ہو رہی ہے پیسے بیوی کو دے رہے ہو محبت اللہ سے ہو رہی ہے یہ اتنا سستا سودا اللہ نے کر دیا پھر بھی ہم خریدار نہ بنے اس نے کیا کہا ایک لفظ لگا دیا وَآتَ الْمَالَ اپنا مال دے خرج کرے ذَوِ الْقُرْبَا وَالْمَسَاقِينَ سب لسٹ بنا دی ان کو دے ان کو دے ان کو دے مال خرج کرے اور درمیان میں ایک رشتہ جوڑ دیا کس نیت سے کرے آتَ الْمَالَ اللہ کی محبت پر دے نیت کیا کرے بیوی بچوں کو بھی دے رہا ہو تو اللہ کی محبت میں دے رہا ہو کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ ان کو خرج اچھا کھلا دو تو میں خوش ہوتا ہوں بس عبادت بن گئی عبادت بن گئی تو کتنے راستے نماز پڑے اس کی محبت کے تصور میں تو یہ مظاہریں بتا رہا ہوں انسانوں کی شکل میں افراد کی شکل میں عمال کی شکل میں